مغربیم کی نماز سے اب تک ہی میں چوتے ہیں مغربیم کی مسلسل گریہ مسلسل آنسوں مسلسل پرسا لیکن ظاہر ہے انسان کے کچھ بشری تقاضے ہیں آنکھیں خوش ہو گلا گئی اس لیے کہ انسان ایک حد تک متحمل ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ پرداشت نہیں کر سکتا لیکن ازاداروں کربلا کے امدر کچھ ایسی ماں تھی کربلا کے امدر کچھ ایسے بچے تھے جو انسانی انتہا سے آگے نکل گئے یعنی آج کی دنیا کے سائنس اور افراد یہ کہتے ہیں انسان کی ایک کیفیسٹ یہ یہاں تک وہ پرداش کر سکتا ہے لیکن جب آپ مامتہ کو الگ پہلوں سے نظر آئے گی بہن کا رشتہ الگ رشتہ الگ احمیت سے نظر آئے گا بھائی کی محبت الگ انداز سے دیکھیں گے تاریخ یہ دی ہے کہ جب کربلا میں شاہ میں غریبہ آگئی انداز سے سنئے گا اکشاہ میں غریبہ آگئی ایک بیمار ہے جس پر غشتہری ہے ایک مربعہ ظالموں نے حکمتیہ کی خیموں میں آگ لگا دی جائے جب خیموں میں آگ لگائی گئی تاریخ کہتی ہے کہ اہل حرب لیکن فرش عذاب میں ہمیشہ یہ خیال اکھا کریں کہ فرش عذاب وارث عذاب ہمارے زمانے کا امام ضرور ہوتا ہے اور باب عذاب اس وقت فرش عذاب پہ بیٹھا کرو کہ فرش عذاب صرف ہم اور آپ نہیں بیٹھتے ایک وہ امام جو فرش عذاب پہ بیٹھتا ہے اور ایک وہ امام جو فرش عذاب پہ بیٹھتا ہے اور ایک وہ امام جو ترسہ لینے جنت البقی سے آتی ہے وہ شخصیتیں فرش عذاب پہ ہوتی ہیں اب روائے سنیے گھر باب عذاب ایک مردوہ جب یہ حق ہو دیا گیا خیموں میں آگ لگا دی جائے خیموں میں آگ لگا دی گئی رات کی تاریخی شمع کی قیادت میں خیموں میں آگ لگ رہی ہے حمید نے مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اہل حرم کی قواتین اہلی کی بیٹھیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتا ہیں دوسرے خیمے سے دیسرے خیمے میں جاتا ہیں دیسرے خیمے سے چوتھرے خیمے میں جاتا ہیں اب مرحلہ یہ آگیا کہ آخری خیمہ پچھا تھا اس خیمے کے اندر میرا بیمہ اور ایمہ اور خشی کے عالم ہے ایک مرتبہ جناب زینم نے آگے پہ امام سجاد کا شانہ ہلایا کہا میرے راہ سجاد خشی سے آنکھیں کھولو کہ تم ایمہ میں ہو نہ ہو ہمیں مسالہ شریعہ بڑھاؤ کہ کیا خیمے میں چل کے مر جائے لیکی میں بینا یا باہر نکل جائے امام سجاد خشی سے چوتھے کہا ہمیں پی امہ جان کا بچانہ لائے لیکی ہے سرموں نے باہر نکل جائے ہیں ایک مرتبہ جناب بیویاں سرموں نے باہر نکلی امید انہوں نے مسلم رہتا ہے میں نے صاحبوں کو دیکھا اس لیے گھر کے ہے اس لیے گھر کے ہے اس لیے گھر کے ہے اس لیے ہاتھوں پر کوئی پاسکار کا بچا ہے ارے محافظ امام زینم نے تربلا میں چل کے سموں سے امامت کا بچایا ہاتھ سمت رہے ہوتے ہیں زینم پر ملا جاتا امام تھا ہاتھوں پر امام محران پاکن تھے امامت میں بچانی ہوئی زینم بس ارباب عزا کچھ لوگوں کو خیالی ہے کہ کربرا میں کربرا تیمام زینم کی جنگ ختم ہو گئی لیے ارباب عزا تھا آشور کے ان سے تو کربرا کی جنگ کی امتدہ ہوئی ہے آشور جنگ تو آل ہوگی جس کو زیرم نے فتح کیا وہ ملایا کہ جناب زینم امام کی بارباب عزا تنہا ایک مار ملا سرسان نے کہا فزا کو بلایا جناب زینم نے کہا فزا ایک مار ملا میں مدینے میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی میرے بابا علیہ مرمضہ نے مجھے جنگے سے لگایا پیار کیا ایک بار قیام کرمائی تھی ہر بات یہ تھی کہ زینم جتوئی ہونے شانی کا عالم ہو کہی بات ان کو رسکار پڑا ہو جاؤ تو اس وقت مجھو کرمائیے لا تھا اس وقت میرا خارس نام تھا اس شیر ہے اس کو ملا کے لیے پلا لینا اور جنگر بابا جنگر نہربان سے واپس آ رہے تھے تو اس کربلا کے سنانے میں کربلا کے جنگلوں میں آسدنا نیشے لیے چھوڑا تھا ایک مار ملا فزا سے کہا فزا تم جنگر کی طلب جاؤ اور میرے بابا کا واسطہ دیکھیں اس نے دلاؤ اب آپ اس مکان کی ذارت کریں گے تو خیام اختینی جائیں گے مکان شیر فزا اس جناب کے ہنے کے بعد جنابِ سسانِ آوازی اے حاری تجھا علی کی بیبی مددنے لیے بنا رہی ہے تاریخ کہتی ہے جنگروں سے وہ شیر نہ مدار دیا جنابِ زینب بھی خلقت نہ آیا پائے مبارک میں سلام کیا اس کے مار جنابِ زینب نے زہاری آت میں ہم مقمر دکھائے مقمر نہ لے کر گے جنابِ زینب جنابِ زینب کی تاریخی میں مامِ حسین کے راشِ با وقتی سپی چھے جنابِ زینب کی تاریخن جنابِ زینب کی تاریخی میں جنابِ زینب کی تاریخ میں علیہ شیخ کو امام حکرین کو دیکھنا سجر لاشر کو لیکن سینا آئے زینب کا جگہ ستر پنم کے فاضرے بر شہر سے بہت کر رہا تھا زینب دعا ہی دے رہی تھی حضیٰ علیہ اللہ حضیٰ علیہ اللہ حضیٰ علیہ اللہ آبیان جانسوں کو فشل رہے ہیں نگاہ پانی اللہ کو ساگی دیئے ہیں امام مہدی کو ساگی دیئے ہیں اے میرے بولا زمانے بہت حرام ہیں آج رہے ہیں قutus کیا جا رہا ہے شامِ غریبہ کی مجلس میں سرزمینِ تربلا سے دعا لکھے ہیں اے اولی کیا جانسوں کو فرمائیں گے ہمارے پرسے کو قبول بیچھے ہیں آبیان ملک رہایا اب جب جب جناب سینب اس کے بعد حاضر اس نے مقم دونیا اب جناب سینب سے نمائے تاریخ حریف کی حاضر میبار اس نے گھر رکھتے ہیں اب اس نے ہمیں خسنی جائیں گے لیکن سنے غربا بے ازاقا کیا کیا پیغام حمدر والا کیا نفتہ شامل خریبہ میں ہمیں جناب سے نفتہ دیتی جتین بچے برمید ہیں اے چلاحہ مکنی جو کے سب لکھ جمعہ برمید ہیں اچانا بچے تمام صحیحی میرا سنیے گروہ برمید بچوں کے پرپنے میں صحیحی تاریخ ہیں رشد تاریخ ہیں سارے بچے چکے ہوئے ہیں اچانا بچے خواہ کی تاریخ میں روشن نمو رات ہوئی روشن نمو رات ہوئی روشن نمو رات ہوئی روشن نمو رات ہوئی جناب جناب جیند کی جنمر بار بار سرال کیا شہزادی نے انکال کر دیا لو محل آیا ایک مرنو سویس نے کہا شہزادی آر کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تکرا کہا ہاں اور لوگے سے تو سرال کیا شہزادی نے پانی کا گھوزا لیا پانی لہنے کے بعد جناب سکینہ کے پریدی رشد تاریخ ہیں سکینہ اٹھیز کی کہا سکینہ اٹھا پانی آیا سکینہ سامنے چندہ پاس آلے پانچا پا کیا پانی لے آئے کیا چندہ نہیں آئے لیکن پانی آیا جناب سکینہ نے خواب کیا اگر پانی آیا تو آن اسے بھی جادہ پیاسی پانی آمکی میں دو ہریں ملوکا پانی آیا جناب سکینہ نے خواب کیا چندہ پانی آیا پانی کیا لیکن کی طرف چلی جناب سکینہ لہـ علیہ سکینہ نے کہا تو دیابی نے تو سرمایا بیرے چھوٹے پانی دیتے ہیں آئے میں بھائی جاسمان کو پانی پھلا لے جارتی آئے میں آشیر خواہ کیا سر آئے میں بھائی جاسمان کو پانی پھلا لے جارتی آئے میں آشیر خواہ آئے میں بھائی جاسمان